خداوند یسر مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو گود مارنگ آج 22 دسمبر 2021 ہے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گی انجیل مقدس اس کا پہلا باب 38 آیت میں یوں لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے معافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس چلا گیا آمین کرسمس کا پیغام فرما برداری کا پیغام ہے فرما برداری کیا ہے حکم ماننا پاک ماننا اوبیڈینس اوبے کرنا مقدسہ مریم کو جب یہ پیغام دیا گیا کہ وہ حاملہ ہوگی اور ایک بچے کو جنم دے گی تو یہ پیغام کوئی آسان یا ساتھا بات نہیں تھی ایک بہت مشکل کام تھا کیونکہ نہ تو اخلاقی اعتبار سے یہ بات قابل قبول تھی اور نہ ہی معاشرتی یا مذہبی اعتبار سے یہ بات پسند کی جاتی یا قبول کی جاتی کہ ایک کماری ایک بچے کو جنم دے لیکن ساری باتوں ساری چیزوں خدشات کے باوجود مقدسہ مریم نے فرما برداری کی اور اس نے کہا کہ میں تو خداوند کی بندی ہوں میں کیا چاہتی ہوں یہ اہم نہیں ہے بلکہ جو خدا چاہتا ہے وہ زیادہ اہم ہے اور جو خدا کی طرف سے تیرا کال ہے جو تیری بات ہے وہ پوری ہو اسی طور سے ہم راستباز یوسف کی زندگی میں بھی فرما برداری کو دیکھتے ہیں وہ تو چھوڑ دینے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن اس کو جو پیغام دیا گیا وہ یہ تھا کہ چھوڑے نہیں بلکہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آئے اس نے کچھ اور سوچا خدا کی طرف سے پیغام اسے جو ملاب اسے مختلف تھا لیکن اس نے فرما برداری کی خدا کی بات کو مانا جیس بھائیو اور بہنوں یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہم خدا کے فرما بردار ہوں خدا کی بات اور اس کے حکم کو ماننے والے ہوں اور کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہماری زندگی میں فرما برداری ہوں خدا کے حکم کو مانیں کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے اور جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو اس سے ہی ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے خدا سے محبت گھر کو ڈیکوریٹ کرنے سے ظاہر نہیں ہوگی کرسمس ٹری لگانے سے جانے سے ظاہر نہیں ہوگی بلکہ اسی سے ظاہر ہوگی کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں تو عزیز بھائیو اور بہنوں آئیے ہم اس سال کچھ فرق طریقے سے کرسمس کو ملائیں اور وہ فرق طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے فرما بردار پر جائیں اس کے حکموں کو ماننے والے ہوں خدا آپ کو برکے دے آئیے ہم دعا کریں اے خدا آج صبح ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بارہا بہت ساری باتوں میں ہم نافرمانی کرتے ہیں ہمیں معاف کر اور ہمیں یہ تفیق دے کہ ہم بھی مقدسہ مریم اور راستباز یوسف کی طرح فرما بردار ہو ہم ویسا ہی کرے جیسا تو چاہتا ہے پیارے آسمانی باپ میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کے لیے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں برکت اور سلامتی کیوں مانتا ان کے ساتھ ہو ان کی افاظت کر ہم سب کو فرما بردار بنائے خدا آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق بزاریں کوئی ایسی سوچ نہ سوچیں کوئی ایسی بات نہ کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو تیری مرضی کے خلاف ہو اور جن جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنیں اس کے ساتھ ہی اے خدا میں تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کرتا مشیفہ دے صحت و تندرستی دے تاکہ اور زیادہ تیری شکر بزاری کریں مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے پیچا گیا تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں